اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں ویوز میٹر اور میں ہوں علی ڈار آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ ہمارے یہاں پر سکولز میں اور کالجز میں مختلف ایونٹس کا نکات کیا جاتا ہے یہاں پر مختلف فنکشنز ارینج کیا جاتے ہیں مثال کے طور پر یہاں پر کانسٹس ہوتے ہیں فن فیر ہوتے ہیں کارنیولز ہوتے ہیں بون فائر کیا جاتا ہے ٹرپ جاتے ہیں مختلف جگہوں پر کلچرل ڈے کا نکات کیا جاتا ہے سپورٹس دے یہاں پر بڑا جوش و خروز سے منایا جاتا ہے اس کے علاوہ فینسی ڈریس شو ہم دیکھتے ہیں اور اس طرح کے ناظرین بے تہاشا ایونٹس ہیں جو یہاں پر آئے روز ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں لیکن آج کی اس ویڈیو میں میں نے آپ لوگ کے ساتھ ایک ایسا ایونٹ شیئر کرنا ہے جسے دیکھنے کے بعد آج میں حیران ہو گیا میں دھنگ رہ گیا اور میں نے سوچا کہ اس کو آپ لوگ کے ساتھ لازمی شیئر کیا جائے اور آپ لوگ کو بتایا جائے کہ یہاں پر کس کس طرح کے ایونٹ ارینج کیے جا رہے ہیں یہ ناظرین جو تفصیلات ہیں میرے پاس وہ یہ ہیں کہ علاقہ ہے لئیہ کا اور لئیہ کے اس علاقے میں ایک نجی سکول ہے یہاں پر باعدب بانصیب ہفتہ منایا گیا اس ہفتے کیا یہ گیا کہ جو بچے سکول میں پڑھتے تھے ان کی ماں کو انوائٹ کیا گیا ان کی ناظرین ماں کو انوائٹ کرنے کے بعد ان کے پیروں کو یعنی کہ ان کے پاؤں کو دھلوایا گیا دھویا کس نے کوئی وہاں پر کسی ملازم نے نہیں دھویا بلکہ جو بچے تھے ان سے ان کی ماں کے پیروں کو دھلوایا گیا آپ نے دیکھا ہوگا کہ سکول میں جو ٹیچرز ہوتے ہیں خاص طور پر جو سرکاری سکول ہوتا ہے وہاں پر تو وہ بچوں کو مار پیٹتے ہیں بڑا برا سلوک کرتے ہیں ان کے ساتھ یا ان سے اپنی خدمتیں کرواتے ہیں کہتے ہیں ہمیں دباؤ ہماری ٹانگیں دباؤ ہمارے کندے دباؤ اور بڑا وہاں پر ہم بڑا ڈیفرنٹ محول دیکھتے ہیں لیکن آج جو میں نے یہ فٹیج دیکھی میں نے ویڈیو دیکھی میں بڑا شوق دویا دیکھ کر کہ بچے سکول کے اپنی ماں کے پیروں کو دھو رہے ہیں اچھا اب یہ اکثر ہم بات کرتے ہیں کہ ہمارے سکول میں بڑا ایک رٹا سسٹم ہوتا ہے یہاں پر مقصد ہوتا ہے کہ بس آپ نے کسی نہ کسی طرح اچھا ریزلٹ لے کے آنے ہمارا مشن جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کہ آپ نے ریزلٹ نمبر ون لے کے آنے پیشک اس کے لیے آپ رٹا ماریں آپ چٹنگ کریں آپ کسی ٹیچر کی ٹی سی کریں دوستی کریں اس کے ساتھ کچھ بھی کریں اور اس سسٹم میں آپ کا جو مقصد ہے ہمارے سکولز کا وہ پرائیوٹ ہوں وہ سرکاری ہوں وہ ایک مشن ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کہ ریزلٹ آپ کا اچھا آنا چاہیے باقی آپ نے رٹا ماریں جو بھی کیا اس سے کسی کو کوئی غرض نہیں ہے لیکن یہاں پر جو چیز قابل غور ہے وہ یہ ہے کہ جو چیزیں ہم اگنور کر رہے ہیں اپنے بچوں کے مستقبل کے حوالے سے وہ ہے ان کی تربیت کہ ان کو سکول میں سکھایا کیا جا رہا ہے کیا ان کو ریسپیکٹ کرنا سکھایا جا رہا ہے اپنے ماں باپ کی کیا ان کو یہ سکھایا جا رہا ہے کہ ان کا اصل فرض کیا ہے جو زندگی بھر ان کی تا قیامت آخرت تک ان کے ساتھ چلنا ہے ان کا فرض کیا ہے کیا دین کی باتیں ہم ان کو سکول میں سکھاتے ہیں کہ ہمارا دین ہمیں جو بیسک جو تعلیمات ہیں وہ ہمیں کیا دیتا ہے یہ بہت ہی ڈیفرنٹ ایک انیشیٹ لیا ہے سکول نے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس سکول کے جو پرنسپل ہیں ان کا کیا سٹیٹمنٹ سامنے آیا ہے بچوں کے جو والدین ہیں وہ اس پر کیا بات کر رہے ہیں اور اس کے علاوہ جو بچے خود ہیں انہوں نے اس پر کیا بات چیت کی ہے سب سے پہلے ناظرین ہم بات کرتے ہیں جو سکول کے پرنسپل ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم نے یہ جو آئیڈیا تھا یہ جو پلان ہم نے کیا یہ جو ہماری بورڈ کی میٹنگ ہوتی ہے اس میں ہم نے ڈسکس کیا اور ہمارا ٹارگٹ یہ تھا کہ ہم کچھ ڈیفرنٹ کریں کچھ ایسا کریں جس سے بچوں کو ہم اچھی تربیت دے سکیں کہ آپ نے ایسا کیا کرنا ہے کہ آپ ایک اچھا بچہ بنیں اور واقعی میں آپ کے پیرنٹس آپ پر فخر کریں تو ایک ٹیچر ہے ان کی یہ سیجیشن تھی جس کو بورڈ نے پروف کر لیا اور ہم نے ڈیسائیڈ کیا کہ ہم ایسا ایونٹ کروائیں گے اور ہم نے اس موقع پر یعنی کہ اس باعدب بانصیب ہفتے میں یہ دیکھا کہ مائے رو رہی تھی آنسوں سے اور اپنے بچوں پر فخر کر رہی تھی کہ بڑا زبردست آپ نے ایک انیشئیٹ لیا ہے اور ہم اس پر آپ کو خیرارت تحسین پیش کرتے ہیں کہ آپ ہمارے بچوں کے مستقبل کے حوالے سے کتنا اچھا فیصلہ کر رہے ہیں اس کے علاوہ جو ناظرین مائیں تھیں انہوں نے بھی اپنے بیانات دیئے وہ یہ کہتی ہیں بڑا جذباتی قسم کے مناظر تھے جو بچوں کی مائیں تھی وہ کہتی ہیں کہ سکول نے یہ بڑا اچھا پروگرام سٹارٹ کیا ہے اور ایسے معاملات ہمیں ڈیفرنٹ اور سکول میں بھی نظر آنے چاہیے کہ ماں کو اور پیرنٹس کو اس طرح سے آپ اگر بچوں کے حوالے سے سکھائیں گے کہ ان کا مقام کیا ہے اور ان کی تربیت اتنی اچھی کریں گے تو یہ بہت ایک امپورٹنٹ چیز ہے اور یہ چیز بچوں کو سٹارٹ سے ہی سکھائی جاننی چاہیے کہ ان کے پیرنٹس کا ان کے نزدیک کیا مقام ہونا چاہیے اس پر کچھ بچوں کے بیانات بھی سامنے ہیں بڑے زبردست ان کے سٹیٹمنٹ سے وہ کہتے ہیں کہ جو ہماری مائے ہیں ان کے قدموں تلے جنت ہے ہمیں فخر محسوس ہو رہا ہے کہ ہمارے سکول نے ہم سے یہ ایکٹیویٹی کروایا اور سکول تو شاید سمجھ رہا تھا کہ بچے اس پر ہچ کچائیں گے یا شرمائیں گے یا منع کر دیں گے لیکن بچوں نے بڑھ چڑھ کر اس ایونٹ کو انجوائے کیا اور انہوں نے اپنے جو مائے ہیں ان کے پیروں کو ساف کیا دھویا اچھا اس حوالے سے ناظرین جو ہم دیکھتے ہیں وہ یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے جو پیرنٹس ہیں وہ ہم پر یہاں پر ہمارے سسٹم میں ہزاروں روپیہ لاکھوں روپیہ لگا دیتے ہیں ہماری تعلیمات پر بچوں کی ایڈوکیشن پر اور بہت زیادہ یہاں پر پرائیوٹ جو سکول ہیں بہت ایکسپینسیو ان کی جو ہیں وہ فیصے ہیں وہاں پر بہت افورڈ کرنا مشکل ہوتا ہے اور سرکاری سکول کے حالات تو آپ لوگوں کو معلوم ہے لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اتنا کچھ پڑھانے کے بعد لکھانے کے بعد جو بچے ہوتے ہیں وہ کتنے نافرمان ہوتے ہیں اکثر بچے اور ان کو قدر نہیں ہوتی اپنے ماں باپ کی جنہوں نے آپ کے لیے اپنی زندگیاں وقف کر دیں اور کیا کچھ قربان کیا آپ کے اچھے مستقبل کے لیے آپ کی تعلیم کے لیے آپ ان کے ساتھ بدترین سلوک کرتے ہیں مستقبل میں تو ایسے انیشئٹ لازمی بات ہے بہت ایک مصمت چیز ہے اور اس حوالے سے آپ لوگ کا فیڈ بیک کیا آپ لوگ اس پر کیا کہنا چاہیں گے وہ لازمی کومنٹ کی دیگئے شیئر کیجئے اپنا فیڈ بیک خیال رکھیں دعا میاد رکھیں اللہ حافظ